انڈریسٹری جو ہے وہ اس کا چلنا در کوئی دشوار نظر آتا ہے مطلب ہے جو اداکار ہیں اداکار ہیں یا اداکار ہیں لیڈیز ہیں یا جنس ہیں اڑتے ہیں یا ہیرو ہیں یا ہیروان ہیں ان میں لوگ نام کمائیں گے اچھے نام کمائیں گے اگلے دور میں جو دور اگلی آرہا ہے نام کمائیں گے پاما وہ ٹی وی پہ کمائیں پاما فلم میں کمائیں ادھر میری بہت سنے وہ نام کمائیں گے لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہے لوگوں کے اندر چاہت ہے لوگوں کو کام کرنے کا ان کے اندر ایک وہ سسٹم ہے جو اوپر جائیں گے سریضی انڈریسٹری نہیں اٹھے گی سریضی ایک سلطان راہی نہیں پانچ سلطان راہی آجائیں پاکستانی فلم انڈریسٹری آوپر نہیں جاتی پوچھیں کیوں کیوں یہ ملک جو ہے نا میری بہت سنے یہ اسلام کے نام پر بنائے اسلام کے نام پر بنائے یہ چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر یہ نہیں ہے بلکہ مجھے یہ چیز لگ رہی ہے کہ یہ جو فلموں والا گانو والا جو نظام ہے یہ پاکستان سے ختم ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد تقریباً دوزار چونتی دوزار پینتی کے بعد یہ کہنا بجانا یہ اداکاری لٹروں پٹروں یہ سب ختم پھر دو عاشق رسول دو عاشق رسول دو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں پہنٹن پاک کے خادم ہیں اور نبی کے در کے کتے ہیں دونوں ایک بھی کہتا تھا اور دوسرا بھی کہتا تھا اور میں بھی نبی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ کا گدہ ادھر میری بات سنے اور زیادہ جو شان تھی نا ادھر میری بات سنے زیادہ جو شان تھی وہ عریضوی صاحب کی تھی عریضوی صاحب کی ان کی بڑی شان تھی بڑی شان تھی کیونکہ میری بات سنے وہ عالم دین تھے یہ اداکار تھا وہ ادھر میری بات سنے وہ مذہب کی ڈیوٹی کرتا تھا یہ اداکاری کی اب یہ فلم ہے بناتا تھا یہ میری بات سنے صرف اگر اس کا جنادہ بڑا ہوا ادھر میری بات سنے وہ اچھاتی موت تھی اچھاتی موت تھی اس کی وجہ سے اس کا جنادہ بڑھا ہوا یہ میری بات سنیں یہ تو ایک قسم کا ادھر میری بات سنیں یہ تو یہاں پوچھ چار پائی پہ اس نے اپنا دم توڑا ہے یہ تو شہید ہے یہ شہید ہے شہید کبھی مرتے نہیں یہ جو رزوی صاحب ہے نا خادم رزوی صاحب ان کی تو کیا شان ہے یہ ادھر میری بات سنیں ان کی تو بڑی شان ہے بہت شان ہے یقین کری کے لئے بہت شان ہے یہ اس بندے کو اگر اللہ پاک ادھر میری بات سنیں دس ایک سال اور دے دیتا ہے ادھر میری بات سنیں اس نے پاکستان پہ انقلاب لے آنا تھا ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے خادم رزوی جس کو کہتے جو آ کر ادھر بیٹھا تھا فیضاباد میں صرف واحد آدمی تھا ادھر میری بات سنیں جڑا پورے پاکستان کو ایک کالپ اور ایک کالپ ہے اللہ محلب ہے کہ ایک کالپ اور وہ جام کر سکتا تھا اتنی اس کے اندر طاقت تھی ایک کالپ ہے کوئی اس میں دور آئی نہیں جو میری بات سنوں عاشقوں کی تاریخیں ان کے بیٹے نہیں چلایا کرتے عاشقوں کی تاریخیں ادھر میری بات سنیں آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ بھلو بجلتے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پروانے آتے ہیں پروانے آتے ہیں تو ادھر کوئی دوسرا تیسرا نہیں جاتا وہاں شما کے پاس پروانے ہی آتا ہے نبی کا دین چلانے کے لئے ایر میری بات سنیں نبی کا پکا خادم ہی کوئی کام کر سکتا ہے ایر میری بات سنیں یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے ایر میری بات سنیں یہ بھٹو گیا تھا بیٹی آگئی تھا بیٹی گئی تھا بیٹی گئی تھا خامد آگیا تھا خامد ابھی ادھر ہی آگیا تھا جو یہ ہے نا تاریخ انصاف ان کو بھی اپنا لیڈر جو ہے نا ابھینا ہے نا جیتنے میمبر ہیں ان میں جو ان کا بورڈ آئیر میری بات سنیں اس میں سے ان کو چھونا چاہیے پاپا وہ مراسی کا بیٹا کیونہ ہو ٹول پہ جانے والا ہیر میری بات سنیں بیٹا کیونہ ہو اسی طریقے سے پپل پارٹی کے اندر یہ ہونا چاہیے نون لیگ کے اندر یہ ہونا چاہیے یہ تو ایک خان مروسی سیاسد ہے ادھر میری بات سنیں باپ فیرہ کے بیٹی پھر آگے یہ تھا کہ یہ انہوں نے درور لگایا ہوا ہے درور لگایا ہوا ہے آپ تا دل میں یہ سوچتی ہوں ادھر میری بات سنیں 29 تین دفعہ وزیر اعظم رہا ہے یہی سمجھ جاؤں گے نا یہ بات نہیں ہے یہ بات ہے ہی نہیں اللہ دیکھ رہا ہے نا ادھر میری بات سنیں اللہ دیکھ رہا ہے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں یہ تین دفعہ ہے ڈاکے مارنے کے لیے یہ ڈاکو ہے تین دفعہ کا ڈاکو ہے ادھر میری بات سنیں یہ نہ ڈاکے مار رہے ہیں تین دفعہ وہ ایک بندہ تھا ادھر میری بات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈاکے مارتا تھا ڈاکے ڈاکے مارتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ جب دوست اس کے پیچھے اٹھ گے اس کے بچے بڑے بڑے ہو گئے وہ بچوں کو لے کے ایک دفعہ جانے لگا تھا کہتا ہے وہ سامنے جو گھر نظر آتا ہے جی نظر آتا ہے کہنا اس گھر کو میں نے تین دفعہ لوٹا ہے تین دفعہ تو ایک اس کا بیٹا بڑا سمجھدار تھا خوف اقضاء تھا اس کے اندر ایسے لوگ پارٹی کے لیے چاہیے میری بات سنیں ایسے لوگ آئے چاہیے جس طریقے اس بچے نے بات کی ہے کہنا اب تک تو ترہ دفعہ لوٹے ہونا دیکھار دیوہ پلے لگا تھا ساڑھے گار آج بھی دیوہ بجید ہے تُسی اگر ایک حل سوچو ایک حل سوچو ایک حل اگر تُسی سوچ نہیں ہو کہ نواز شریف دے کار دیوہ بلنا نا مریم دے کار دیوہ بلنا نا شباہ شریف دے کار دیوہ بلنا نا زرداری دے کار دیوہ بلنا میں نہیں مننا نا میں نہیں مننا میں من ہی نہیں سکنا میں نہیں مننا اہاں ہمیں مجسد نہیں مٹی کار دیوہ بھی گر پیر کا روشن ہے بجلی کے چراغوں سے یہ میں نہ منو میرا رہاچا ہے میں کہا رہا ہوں اللہ ہے ایک ہے باڑے گی یہ پکی بات ہے نہیں خاتم ریزوی صاحب کے ساتھ تو نہیں ہو گیا میرا سنمپلٹی میں اچھے چھے لوگ بھی ہیں یہ نہیں ہیں یہ جو آپ میر کہہ رہے ہیں یا جو سیسٹم کہہ رہے ہیں یا ان کے بیٹا جو کہہ رہے ہیں یا جو نظمت ذرقاہ رہے ہیں کیا کہ نہیں بڑھا سکیں گا دیکھیں تو ادھر میری بات سنے جو سب سے بڑی بات ہے ادھر میری بات سنے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے ادھر میری بات سنے کوئی بھی تاریخ ہے ادھر میری بات سنے وہ جذبہ مانگتی ہے حمد مانگتی ہے خون مانگتی ہے میری بات سنے کی نہیں ہے خون خون مانگتی ہے جگر کا خون مانگتی ہے جو جگر کا خون دے وہ تاریخ کانیاب نہیں ہوتی یہ جو خادم رزوی ہے اس نے اپنا خون دیا ہے خون اس نے خون اپنا اس تاریخ کو بلایا ہے کوئی دو نمبر بات نہیں ہے میری پاس سننے بندہ کسی کے گھر جائے ادھر میری پاس سردی میں جائے اپنی گاڑی میں جائے سردی میں جائے اور جا کے اس کے گھر میں کوئی دو چار گھنٹے جا کر اس کے گھر جا کر بیٹھے ہے جساں آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ مجھے اپنا خون دے رہے ہیں خون میں غراب کے پاس جاؤں گے دو چار گھنٹے آپ کے پاس بیٹھوں میں اپنا آپ کو خون دے رہا ہوں یہ بات پکی ہے پکی جو کہہ رہا ہوں یہ خونے جگر سے یہ باتیں بنتی ہیں ایسے نہیں بنتی